مجھے بہت پسند آئی ہے ٹریلر بھی مجھے پسند آیا تھا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ فلم اتنی بڑھیا نکل کر سامنے آئے گی پرفومنس وائز بات کرے تو اس فلم میں شاہد کپور نے پورا کپورا باقی ایکٹرز کو کھا گیا ہے یعنی چھوڑ کے انہوں نے ایکٹنگ اپنے نکالی ہے ایسا لگ رہا ہے اور مجھے میں انہی کی تعریف نہیں کروں گا شاہد کی شاہد کے علاوہ یامی گوتم کا چھوٹا سا رول تھا کمال کا تھا شادہ کپور اور اپنے رول میں پرفومنس میں بڑھیا نظر آئی اور اس کے علاوہ ان دونوں کے ساتھ جو ایک تیسا کریکٹر تھا شاہد کپور کے ساتھ وہ کریکٹر یہ تو ڈیریکٹر ہے شینائن سنگھ جو چوتھا کریکٹر تھا یہ رہے دیویندو شرما دیویندو شرما نے بھی بہت اچھا پرفومنس دیا ہے میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ کو پتا ہوگا ٹوری ٹیک پرم کتھا میں شینائن سنگھ جو ڈیریکٹر ہے اس فلم کے بھی انہوں نے ٹوری ٹیک پرم کتھا بھی بنائی ہے اکشا کمال کے ساتھ اور اس میں بھی دیویندو شرما نظر آئے تھے ٹھیک ہے تو یار کہانی کچھ اس طرح سے رہتی ہے تینوں دوست ہیں تینوں کے نام ہیں ٹھیک ہے چلیے نام دیکھ لیے تو اگر یہاں پر دیا ہے تو شاید کپو رہتے ہیں شدہ کپو رہتی ہے نوٹی اور دیویندو رہتے ہیں سندر مہن تپاٹھی سندر نوٹی سکے تو بھئیہ کہانی یہ رہتی ہے سندر نوٹی سکے سکے یہ تینوں دوست رہتے ہیں اپس میں انجوائے کرتے ہیں لائف ایک حد تک اس کے بعد شادی کی بات آتی ہے تو یہ لڑکی خودی اپنے لئے رشتہ لے کر آتے آتے کیونکہ اس کی مہمین لوگ بھی شاید دیکھتے نہیں ہیں تو یہ دونوں آکے ہمیشہ وہ رشتے وغیر تڑوا لیتے ہیں جو بھی لڑکا اس کو دیکھنے آتا ہے ٹھیک ہے دونوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ دونوں ہیں تو تو باہر کیوں دیکھ رہی ہے تو یہاں دونوں پیار کرنے لگتے ہیں کہیں نہ کہیں اسے لیکن آخر کس کی ہوتی ہے یا کس کی نہیں ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال سوالیاں نشان ہے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں میں آپ کو ریویل نہیں کرنے والا کیونکہ فلم دیکھیں زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے وقت اور فلم ابھی بھی لوگ دیکھنے جائیں گے تو میں وہ سٹوری کے پرسپیکٹو میں نہیں جاؤں گا لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ کسی کارانوش دیویندو شرما جو ایک اپنی کمپنی شیئر سچارٹ کرتے ہیں ان کو اتنا جھوٹا اتنا گلت بل آتا ہے الیکٹرسٹی کا کوئی ایک کمپنی کے ذریعے اور یہ جان دینے کی کوشش کرتے ہیں اور لگ بگ مدھی جاتے ہیں ایسا دکھائے گیا لیکن یہاں پر شاہد کپور کا پرفارمنس گزب کا ہے دیویندو نے کمال کیا ہے شردہ نے بھی کمال کیا ہے but the way شاہد delivered the performance starting to end was mind blowing ایک بل نام کا ورڈ کا یوز کیا ہے تو تو آتی نہیں یا بل تیرا کیا ہوگا بل I think وہ اتنا کھنڈی لینگویج کا ایک پارٹ ہے میرے حساب سے اسے بہت اچھا فلوینسلی ایک پکڑا ہے ایک ٹون میں چاہے وہ شردہ کپور ہو چاہے دیویندو ہو چاہے شاہد کپور ہو شاہد کپور کا اس فلم میں یار پرفارمنس دیکھو لک دیکھو بھائی بھائی لک دیکھو کیا لک دیا اسے ایکٹر کو یہ اُبھرائے کچھ سالوں میں تو میرے خیال سے شاہد کپور مائی گاڈ یہاں پر شردہ کپور کی بھی تعریف کرنی پڑے کی نو ڈاؤٹ شیہز پلیڈ ہر رول بریلینٹلی اسے نوٹی اور یہ سین سب دیکھئے کس طرح سے سین تھا مطلب جب شاہد کپور بول دیتے ہیں بھائیہ تمہارے وجہ سے تمہارے بجلی ویبھاگ کے وجہ سے میرے دوست کی جان گئی ہے اب نہیں چھوڑنے والا ہوں اب کسی کو نہیں چھوڑنے والا ہوں اب دکھاتا ہوں کیسے کون جیت کے دکھاتا ہے جو کونفرینٹ تھا جو کونفرینٹ تھا جس طرح سے بیانبازی ہوتی ہے کوٹ میں یہ اس فیلم کا پورا ہائی لائٹ ہے یعنی کی لاسٹ کا یہ یہاں پہ جو بجلی ویبھاگ کے جو کمپنی جو فالٹی اس کی جو وکیل دیتی ہے یہاں پہ یعنی گوتم کو نظر آیا ہے ایک اچھا سا نام ہنکا دیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں یا ایڈوکیٹ گلنار گلنار کے ساتھ کس طرح سے کوٹ میں فلٹنگ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کیا ڈائیلوگ بازی ہے مطلب ڈائیلوگ اور لکس پرفارمنس کمال کے ہیں صدھارت گریما جو اس فلم کے رائٹر ہے سکرین پلے رائٹر بھی ہے لکھا بھی ہے دونوں کمال کے ٹوائٹک فلم میں بھی اچھا خاصا لکھا تھا اور اس فلم میں بھی کمال کر دیا ہے دکھا دیتا ہو آپ کو یہاں پہ کانگ ایسی دھارت گریما یعنی ماننا پڑے گا بڑیا فلم ہے بہت اچھی طرح سے میں بنائی یہ فلم میں بس مسٹیک ہی کوشش کرا تھا دھوننے کی شاہد کپور کی فلم میں نہیں ملی ہے مسٹیک نہیں ملی دھوننے سے بندے نے دکھا دیا ہے کہ بھئیا ہم تو کام کریں گے اچھے سے ہی کام کریں گے اور سچوری کی تھیم بہت اچھی ہے یعنی بجلی کا پنگا تو ہر کسی کو ہوتا رہے یعنی میرا بجلی کا بل جادہ آگیا یہ آپ نے عمومن سنائی ہوگا ہر کسی سے ہر دوسرے بندے سے تو کس طرح سے بیانبازی ہوتی ہے کس طرح سے شاہد کپور کیس لڑتا ہے اپنے دوست کا اور اس کا دوست کے بارے اس کا دوست کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے بہت کچھ اس فلم میں ہے جو آپ کو دیکھنے پر پتا چلے گا میں کچھ ریویل نہیں کرنے والے لیکن ہاں فرسٹ آف اچھا تھا کچھ کچھ پارٹ فرسٹ آف تھوڑی سے دھیمے دھیمے لگیں گے آپ کو اور فرسٹ آف میں جو گانے ہیں تھوڑی سے چلے گا مطلب ایسا نہیں کی بہت برے گانے ہیں ایسے بھی نہیں کی بہت اچھے گانے ہیں اچھے لگے گا اور ایک سچویشنل سانگ جو ای ٹھنک وہ آپ کو نسط فتر لہی کھان کے سچویشنل سانگ ہے سوچتا تھا تم کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہوگا وہ جو ایک بڑیہ بنا دیا ہے نا اس میں ایک سچویشن کے آدھار پر شدھا کپور اور شاید کپور وہ دیکھنے میں گزب لگے گا ٹھیک ہے گزب لگے گا اور اس فلم کا پوری کی پوری ہائی لائٹ لازت 30 منٹس ہے لازت 30 منٹس دیکھے گزب لگے آتے تم لوگ کو لگیا کہ مجھا آگیا کچھ آئے اگر آپ کو ٹولیٹیک فلم کتا کہ لازت کا سیز پرسند آیا ہوگا جولی ایل بی ٹو کا لازت کی سینز پرسند آیا گیا پوری فلم کوٹ سینز تو اس فلم کا بھی سینز آپ کو پسند آنے والا ہے کچھ اور چیزوں کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں اس فلم کا سینومیٹرگرافی اچھا لگا مجھے جس طرح سے شوٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر ایک چیز جس کے بارے میں میں بینا پتا ہے رہ نہیں سکتا ہوں یہاں پر دو کریکٹر تھے ایک کا نام دکھایا گیا ہے وکاس ایک کا نام دکھایا ہے کلیان یہ ایک سرکار کے اوپر کسی نہ کسی طرح کے چوٹ پہنچائی گئی ہے یعنی دو کریکٹر بات کرے یہ جو سٹوری چل رہی نا اس کا نیریشن کرے دو کریکٹر اور سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک وہ نظر آتے ہیں ایک کا نام دیتا ہے وکاس ایک کا نام کلیان ہم آپ کا وکاس کریں گے ہم آپ کا کلیان کریں گے یہ کس طرح سے چوٹ پہنچاتے ہیں دونوں بات کرتے ہیں آپ اس میں وکاس کر لے ہیں کس طرح سے ایک سٹوری تھی جہاں پر تین لوگ تھے شدہ تھی اس کے بار شاہید تھے دیویندو تھے کس طرح سے ان کے بیچ میں کس طرح سے ایک بجلی والا جو کار ہوا ایک بڑی کمپنی کو انہوں نے کس طرح سے سچائے کے ذریعے اس کے پوری جو فلجی وادا اسے کلیر کیا اور کافی سارے لوگوں کے جو فالٹی میٹرز مطلب ہوتے تھے یا پرابلم ہوتی تھے ان کو ان کو کس طرح سے ایک نیا دلائیا تو یہ پوری کی پوری فلم اس سے جوڑی ہوئی ہے مجھے بہت اچھا لگا وہ concept بہت اچھا لگا کنریشن کا وکاس اور ابھی جو میں نے بتایا کلیان یا کمال کا concept ہے heads off to director مجھے فلم اچھے لگی دل سے کہوں گا جا کے دیکھنا اچھے لگے گے آپ چاہر دینا چاہتا ہوں music تھوڑا سا کمزو دیش نہیں تو شاید اور میں دے دیتا ایک گانا چھوڑ کر باقی اتنے زیادہ میری پرسنل رائے ہے سی اور باقی فرس تھوڑا سا لگ ہونے کے وجہ سی but overall film has all the potential to be big hit no doubt یہ film چلے گی بڑی چلے گی یہ film نہیں چلے تو کون سی چلے گی مجھے نہیں پتا this is good film must watch جا کے دیکھ اپ کو ویڈو اچھ لگ تو اس جانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا بائی